السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے کل بدعات اندلالا ہر بدعات گمراہی ہے سوال یوں ہے کہ کیا دین میں تمام بدعاتیں گمراہی ہیں یا بدعات کی اچھی اور بری میں کوئی تقسیم ہے اب جو پشلا سبق تھا یعنی کہ جو آزان کے بعد بلند آواز میں درود و سلام پڑھنے کا مسالہ وہ واضح ہو گیا تھا اس میں صرف ان کا صاحب کتاب کا تفسرہ تھا میں ایک دو لائن پڑھ کے ایک دم لاشٹ میں صفحہ نمبر پینتالیس میں ایک دم لاشٹ میں میں ایک عبارت پڑھتا ہوں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جو بچا ہے وہ کیسا ہے میں پڑھتا ہوں حقاً لقد عمیت القلوب صحیح بات یہ ہے کہ دل اندھے ہو گئے ہیں و عمیت الابسارو اور آنکھیں بھی اندھی ہو گئی ہیں و مسخت الوقول اور عقلیں مسخ ہو گئی ہیں و تعفنت الافکار اور خیالات سڑ گئے ہیں و تبلدت المشاعر اور احساسات بے جان ہو گئے ہیں پتھر کے ہو گئے ہیں و عبت اصابعُ الْيَهُودِيَتِ اِلَّا عَنْ تَعْبَسَ بِالْعَدْيَانِ اور یہودی اگلیوں نے انکار کیا مگر یہ کی مذاہب کے ساتھ کھلوار کرے یعنی یہودی کارستانیوں نے مذاہب کے ساتھ کھلوار کیا وَعَبَرْ رَفْضُ إِلَّا عَنْ يَنْبِذَ اَوْلِيَاءَ الرَّحْمَانِ بِشَتَّ الْعَلْقَابِ اور رافضیوں نے انکار کیا مگر یہ کی رحمان کے اولیاء کو مختلف القاب سے برائی بیان کریں یعنی رافضیوں نے اللہ کے نیک بندوں کی مختلف القاب یا ان کو مختلف نام دے کر کے ان کا برا نام نکالا كَمَا كَالُوْهَ مِن قَبْلُ لِعَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَان جیسا کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے ابو باکر عمر رضی اللہ عنہما عثمان رضی اللہ عنہما وغیرہ کے ساتھ انجام دیا وَجْتَالَتِ الشَّيَاطِينُ اَكْسَرَ النَّاسِ عَنْ فِتَرِهِمْ اور شیطانوں نے اکثر لوگوں کو ان کی فطرت سے ہٹا دیا فَضْتَرَبَتِ الْمَوَازِينُ تو ترازو مسترب ہو گئے یعنی تولنے کے جو پیمانے تھے وہ ہل گئے وَفْتَلَّتِ الْمَعَائِيرُ اور مہارات میں اختلال آگیا یعنی جو چیزوں کا مہار ہوتا ہے اس میں گڑھ بڑھی آگئی وَسَعَتِ الْمُعَامِلَاتِ اور مُعَامِلَاتِ بُرے ہو گئے وَتَغَيِّرَتِ الْأَخْوَالِ اور حالات تبدیل ہو گئے فَتَنَكَّرَ لِلْإِسْلَامِ تو اسلام سے اجنبی ہو گئے اسلام والے یعنی اسلام اور اسلام کے ماننے والوں میں ایک اجنبیت پیدا ہو گئی وَأَصْبَحَ بَيْنَهُمْ غَرِيبًا لَا يَعْرِفُو اور اسلام مسلمانوں کے درمیان اجنبی ہو گیا مسلمان اس کو نہیں پہچانتے فرحمہ کہ یا اللہ تو اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ اور ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے وَفِحَادَ الْكِفَایَةِ اور اتنی بات کافی ہے تو اس سے جو ابھی میں نے ترجمہ کیا اس ترجمہ سے ایک اندازہ ہوگا آپ کو کہ جو عبارت بچ گئی تھی اس میں کس طرح کی بات موجود ہے یعنی جو بیسک مسئلہ تھا اصل مسئلہ تھا وہ واضح ہو چکا ہے پچھلے سبق اب نئے سبق کا انوام جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر بدعات گمراہی ہے السوال السادس والجواب علی چھٹا سوال اور چھٹے سوال کا جواب حَلِلْ بِدْعَوْ فِي الدِّينِ یا ان میں اچھی اور بری بدعات کی کوئی تقسیم ہے فَاقُلُوا بِاللَّهِ التوفیق تو کہتے ہیں میں میرا کہنا ہے اور توفیق اللہ کی اب آگے جو کہنا ہے ان کو کہنے جا رہے ہیں کہتے ہیں مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ عِنْدِ فِي أَنَّ جَمِيعَ الْبِدْعِ الشَّرِعِيَةِ الْمَنصُوبَةِ الَدِّينِ بِشَتَّ الْوَانِهَا وَسُوَرِهَا کُلُّهَا دَلَالَةٌ وَفِ النَّاقِ کہتے ہیں میرے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام شرعی بِدَعْتَ الْمَنصُوبَةِ جو منصوب ہیں الَدِّينِ دِين کی طرف بِشَتَّ تَعْلُوَانِهَا وَسُوَرِهَا اپنے مختلف رنگوں اور مختلف صورتوں کے ساتھ کُلُّهَا دَلَالَةٌ ان میں کہ سب کی سب گمراہی ہیں وہ فِن نار اور سب جہنم میں کیوں؟ کیوں تمام بِدَعْتَ جو بھی منصوب ہیں دین کی طرف وہ ان کا کوئی بھی رنگ ہو ان کی کوئی بھی صورت ہو کسی بھی قسم کی ہوں کسی بھی ٹائپ کی ہوں سب گمراہی ہیں سب جہنم میں ہیں کہا لِأَنَّهَا تَشْرِعُون مَعْلَمْ يَعْزَمْ بِهِ اللَّهِ کیونکہ وہ شریعت سازی ہے یا قانون سازی ہے یا شریعت بنانا ہے لم يَعْزَمْ بِهِ اللَّهِ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے تو کہا کہ یہ بِدَعْتَ اس لئے گمراہی ہیں اور اس لئے ان کا انجام جہنم ہے کیونکہ دین میں بِدَعْتَ کو اجازت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جس کی اجازت نہیں دی ہے اس کو ہم شریعت بنا رہے ہیں وَحَدَسَ فِدِّين مَا عَنْدَلَ اللَّهُ بِهِ مِنْ سُلْطَان اور دین میں وہ چیز جاری ہوئی جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری یا وَحَدَسٌ وَحَدَسٌ فِدِّين اور دین میں ایک نئی چیز ہے ایسی جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری وَتَّحْرِيفٌ لِلْكَلِمِ عَمَّ وَازِعِهِ اور کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے ایک تحریف ہے یعنی شریعت میں جو الفاظ آئے ہیں وارد ہوئے ہیں ان الفاظ کا ایک موقع اور محل ہے اور ان کا ایک معنی ہے اب اگر اس لفظ کا وہ معنی نہ مراد لیا جائے جو شریعت نے لیا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی تحریف ہے تحریف ایک یہ ہے کہ جو لفظ آیا ہے وہ لفظ غائب کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہوتا عموما کہیں کوئی ایسا کر دے الگ مسئلہ ہے کرتے بھی ہیں لیکن ایک تحریف ہے کہ اس لفظ تو باقی رہے لیکن لفظ کا معنی جو ہے چیند کر دیا جائے مثال کے طور پہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم پیدا ہوئے پیدائش آپ کی ہوئی تو آپ پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش ہوئی تو وہ کیا ہے میلاد ہے آپ کا پیدا ہونا اور آپ کی پیدا کیا ہے میلاد ہے اب جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے وہ میلاد ہے تو پیدائش معنی میلاد پیدائش کی عربی میلاد ہے اسی لئے جو اسوی سن ہے اسوی سن کے لاشٹ میں من المیلادی لکھا جاتا ہے یا للمیلاد لکھا جاتا ہے اور ہجری سن ہے تو اس کے آخر میں لل ہجرہ لکھا جاتا ہے یعنی وہ سن جس کا بیس ہجرت اور اسوی سن یعنی وہ سن جس کی بنیاد اسے علیہ السلام کی تاریخ پیدایش پہ ہے وہ بھلے حقیقت ہو یا نہ ہو وہ سن لیکن بیس وہی ہے تو بھئی اب یہ میلاد کا لفظ آیا ہوا ہے سن میں تو اب کوئی کہے کہ دیکھئے میلاد موجود ہے اللہ کے رسول کا میلاد ہوا میلاد موجود ہے نبیوں کا میلاد ہوا میلاد موجود ہے جو میلاد کا انکار کرے وہ کافر ہے اب بھئی میلاد کا کون انکار کر سکتا ہے بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو ہے ہی لیکن یہ اللہ کے رسول کا میلاد ہے کی نہیں ہے ہمارے تکویر ہے ہے تو ہے اللہ کے رسول کا میلاد ہے تو ہے ہم بھی کہتے ہیں میلاد ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے ان کے گفتگو کا تو یہ مانا جو لفظ ہے اس کے مانا کو چینج کر دینا بھی یہاں میلاد کوئی عید میلاد نہیں ہے یہاں میلاد مانے پیدائش ہے بس بہت بہت سارا ایسا کرتے ہیں تفصیل ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی بات لفظ کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یعنی لفظ جس مانا کے لیے ہے اس مانا سے اسے ہٹا دینا اور دوسرا مانا بنانا لفظ کو اس مانا سے ہٹا دینا اور دوسرا مانا کہنا دینا یہ کہتے ہیں تحریف للکلمی ام موازیرہی کا مطلب وَإِسَاعَةٌ فِي فَهْمِ قَوَائِدِ الشَّرَعِ الْعَامَتِ اور برائی ہے عیساء مانا برائی اور برائی ہے شریعت کے عام قوائد کے فہم میں یعنی جو شریعت کے اصول ہیں ان اصولوں کو سمجھنے میں یہ برائی ہے کیا بیداتیں نکالنا ابھی کل ایک بندہ آیا تھا تو کافی دیر تک اس نے یہی بحث کیا کہ یہ کیا پریشانتی ہے سلام علیکم میرا کلاس چلو بھئی وہ آواز دیجئے ابھی بچے نکل کے میرے چاپی دے دیں گے ہاں 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 چھوڑا دور ہی پردے کے پاس سے آواز دیجئے اور کوئی بچہ نکلے گا لاشٹ اوپر ہے بہت معذرت ہے یہ بار بار کر رہا تھا وائی فائی بند ہے اس کے لیے تو شریعت کے جو عمومی قائدیں ہیں ان کے سمجھنے میں یہ برائی ہے بیدات کی عجاب ہاں جو استحباب مستحب ہے کہا کہ ایک مستحب معاملہ ہے یہ میلاد جو ہم مناتے ہیں یہ کوئی فرض ہے نہیں یہ ایک مستحب چیز ہے اب آپ نہیں مناتے ہیں نہیں منایے ہم مناتے ہیں تو منا رہے ہیں اب اس کو کہا گیا کہ یہ مستحب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہوتا ہے تو کہا کہ کیا نام سے آپ شریعت میں دکھائیے مستحب کہاں ہے تو اب شریعت میں تو مستحب لفظ نہیں لکھا ہوا ہے شریعت میں لفظ مستحب کہیں نہیں ملے گا مستحب تو ایک ٹرم ہے ایک وصول ہے کہ بھئی شریعت نے بہت ساری باتوں کا حکم دیا ہے جیسے فرض نماز ہم پڑھتے ہیں مستحب کا لفظ جو ہے وہ تو لفظ نہیں موجود ہے شریعت نے حکم دیا ہے جیسے پانچ وقت کی نماز اب اس کو اس انداز میں حکم دیا ہے کہ بھی نہیں کریں گے تو ایسا مسئلہ ہو جائے گا جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اب نماز کے بعد اور پہلے کچھ سنتیں پڑھی جاتی ہیں اب یہ سنتیں فرض کا مسئلہ نہیں ہے ان کا کچھ نوافل بھی پڑھتے ہیں تو درجہ ہے حکم دینے میں وہ باقیدہ سب موجود ہے تو علماء نے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک ٹرم بنا لیا کہ جو اقدم ضروری ہے اس کو فرض جو ضروری نہیں ہے اس کو سننا اسی طریقے سے جس کے کرنے نہ کرنے پہ کوئی سواب اور گناہ کا مسئلہ نہیں امو باہ وغیرہ تو یہ شریعت کا اصول ہے مثال کے طور پر لیکن جب بدات آتی ہے تو یہ شریعت کے جو اصول ہیں امومی ان کے سمجھنے میں بھی بڑی برائی آ جاتی ہے ابھی ایک چل رہا ہے کیا نام سے اجھے ملاد پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے میری تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے وہ کیا نہیں ہے تو صحابہ کیے ہوتے اللہ کے رسول کے ہوتے تو چیز دین ہوئی تو کہا کہ یہ ہی آپ دکھا دیجئے کہ صحابہ نے نہیں کیا ہے تو نہیں کریں گے اور رسول اللہ نے نہیں کیا ہے تو نہیں کرنا یہ دکھا دیجئے اب یہ شریعت کے اصول کو سمجھنے ہی میں برائی ہے یعنی چونکہ آپ کو بدات کرنا ہے اسی لئے آپ ایسا کر رہے ہیں کسی نے کہا کہ آپ یہ دکھا دیجئے کہ اللہ کے رسول کی کسی حدیث میں یہ بتایا ہو کہ میری ملاد نہ منانا کسی حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ میری پیدائش کی عید مت منانا یہ کہا ہو کہیں دکھا دو وہ نے کہا تو ساری چیزیں جائے جی ہو جائیں گی پھر بھان پینا کہاں لکھا ہے کہ نہیں پینا تو پیتے رہو وہ کہا کہ قرآن میں یہ ہے کہ جو حرام کر دیا وہ حرام ہے اور باقی جو ہے وہ حلال ہے یہ چیزوں کے بارے میں ہے یعنی عبادت کے بارے میں یہ بات نہیں ہے تو اب عبادت کے بارے میں اصول الگ ہے کھانے پینے اور آدات اور چیزوں اور معاملات کے بارے میں اصول الگ ہے کہ وہی وہ ذات جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لئے پیدا کیا اب زمین کی ساری چیزیں گوئے حلال ہیں اب ان میں سے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کر دیا اور حرام باقی حلال لیکن دین کے مسئلے میں کہا مناہدہ صافیہ مرینہ حادہ مالی سامینو فوہ ردن کہ دین میں اگر کوئی نکالے گا تو مردود ہے دنیا میں نکالے گا تو مردود نہیں ہے کیونکہ دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول لے کہا انتم عالم بے اموری دنیا دنیا کے مسئلے میں تم زیادہ جانتے ہو لیکن دین کے مسئلے میں یہ بات نہیں کہ ہی اللہ کے رسول نے کہ ہی مجھ سے زیادہ جانتے ہو تو اب یہ شریعت کے وصول ہیں بنیادی ان وصولوں کے سمجھنے میں برائی در آتی ہے بیدات کا جو مسئلہ ہے اور کہا ان کو اب نظر انداز کر رہے ہیں شریعت کے وصولوں کو اور سیدھے دین اسلامی کے نصوص میں کھیل ہے بیدات اب کیسے کھیل ہے کھیل بھی کرتے ہیں پوچھا ابھی کل ہی پوچھا ہے کہا کہ یہ بتائیے کہ میلاد میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے کون سے چیز پر آپ کو اعتراج ہے آپ کو میلاد میں کس بات پر اعتراج ہے ہم درود سلام پڑھتے ہیں آپ کو کیا درودوسلام پڑھنا حرام ہے اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں تو کیا تعریف کرنا حرام ہے کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کھانا حرام ہے کیا حرام ہے آپ کے کون سے ابھی یہ کیا ہے نصوص سے کھیل ہے ہم نے کہا کہ عید ملاد حرام میں نے کہا ہم کو عطراج عطر ملات پہ ہے اس میں کس بات پہ ہے میں نے کہا ہم کو عطراج عطر دو تین بار یہ میں نے کہا عطر ملات پہ کیونکہ adopting آپ کھانے کی دلیل لینے جائیں گے کھانے کی دلیل مل جائے گی خلانے کی دروس سلام کی دلیل تو مل جائے گی تمام باتوں کی دلیل موجود ہے لیکن ان تمام باتوں کو کسی دن میں کسی خاص وقت میں کسی خاص طریقے پر ایک جا کر کے کرنا یہ غلط ہے کیونکہ نصوص موجود ہیں شریعت کے نصوص موجود ہیں مثلا مسجد میں جو کچھ لوگ تھے اور سبحان اللہ کہہ رہے تھے اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سبحان اللہ کہنے میں کہ ہمارا ارادہ تو خیر کا تھا ما ردنا اللہ الخیر ہم نے صرف خیر کا ارادہ کیا تھا یہ سبحان اللہ اللہ اگر میں کیا برائی ہے تو انہوں نے کہا صحابی نے یہ بھی کتنے خیر چاہنے والے ہیں مگر خیر ان کو ملتا نہیں اپنے رب کی نعمت بیان کیجئے تو خوشی مناؤ خوش ہو کو خوشی مناؤ اب یہ خوش ہو یا اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے ان سب کا الگ الگ سیاق ہے اور ان نصوص سے صحابہ نے کبھی یہ معنی نہیں سمجھا صحابی نے کبھی یہ معنی نہیں سمجھا اب یہ نصوص کے ساتھ کھلوار ہے انہیں نصوص کا معنی دلیل کا معنی کچھ اور ہے اب اس میں خوش ہونے کا لفظ ہے تو خوشی مناؤ یا اس کو لاکھیں میلات پر فٹ کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کہیں تعریف کر رہے تھے بیٹھ کر کے انبیاء کی اللہ کے رسول نے سنا خود اللہ کے رسول نے بھی تعریف کی صحابہ نے تعریف کی آپ نے اس کا اقرار کیا تو کہا کہ دیکھئے ذکرِ رسول ہو رہا اب ذکرِ رسول سے کس کو نفرت ہو سکتی ہے اللہ کے رسول ذکرِ رسول کی تعریف ذکرِ رسول اور مدہِ رسول کو کون انکار کرتا ہے یہ تو مدہِ رسول کو لے کر کے میلات پر سیٹ کرنا یہ تلعوب ہے یعنی نصوص کے ساتھ کھلوار کرنا ہے کہا ہو اللہ بَعصَ فِي الْأُمِّئِينَ رَسُولَمْ مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ کہا کہ اور مومنین کا بھی ایک دوسری جگہ لفت جایا کہ اللہ کے رسول کو بھیجا گیا اللہ کے رسول کو بھیجا گیا آپ کی رسالت کی بات ہو رہی ہے آپ کی نبوت کی بات ہو رہی ہے کہاں بھیجا گیا مطلب پیدا کیا گیا مومنوں میں جو میلات نہیں مناتے گویا مومنوں میں نہیں ہیں یہ نصوص سے کھلوار ہے مطلب کہیں کوئی تنکہ مل جائے جب بردستی گھسیٹ کر کے اپنے مطلب کے لئے استعمال کرنا ہو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہا کہ گیارہ میں کیوں مناتے ہو کہا کہ قرآن میں آدھا اشرہ کاؤت بن گیارہ ستارے گیارہ میں بڑا سیٹ ہے ایک دن ادھر گیارہ ستارے ادھر گیارہ میں تو یہ ہے ان کا طریقہ تلاعو کھیل ہے نصوص سے ساتھ ذرا سے پھر معذرت ہے جی ہلو ہلو اور تمسک ہے اس میں جو متشابہ ہو فتنہ تلاش کرنے کے لئے کیا مطلب کیسا ہوتا ہے دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں نصوص دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ نصوص ایسے ہوتے ہیں جو کلیر کٹ ہیں ٹھیک ہے اور کچھ نصوص ہیں کسی وجہ سے اتنے کلیر اور اتنے واضح نہیں ہیں یہ واضح ہے اور اسی طریقے سے امام مالی کا قول من ابتدہ فی الاسلام بداتاً یا رہا حسنتاً فَإِنَّهُ زَعْمَا اَنَّ مُحَمَدًا صلی اللہ علیہ وسلم قدخان الرسالہ واضح ہے ایسے تمام نصوص ہیں علماء کے اور صحابہ کے اور قرآن میں اور حدیث میں رہبانیتا نبتدعروحا انہوں نے رہبانیت کی بیدات ایجاد کر لیتی یہ سب واضح ہے اور کلیر ہیں تو طریقہ کیا ہوتا ہے شریعت پر عمل کا یا دلیل پکڑنے کا کہ جو کلیر ہے جو واضح ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے اسی کو پکڑنا چاہیے اور جس میں قیم آنا کا امکان ہے یعنی جو لفظ میں قیم آنا ممکن ہے تو وہاں پر آپ کو کنفیوزن کا شکار نہیں ہونا چاہیے اب یہ ساری دلیلیں ہیں پران کی آیت ہے اور یہ دلیلیں ہیں میں نے جو مثال دیں ایسے بہت دلیلیں بھری ہوئی ہیں کلو بیدات اندلال اور کلو دلال انفنان ہوگیرہ ہر بیدات گمراہی ہے اب یہ حدیث میں بھی ہر بیدات گمراہی ہے موجود ہے قرآن میں آیا تو ہے تمام موجہ ہے اب انہوں نے کیا کہا کیا کہا نعمت البیدات حاضی ہے جب ان عمر فارو رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ بیدات اچھی ہے اب یہ بیدات اچھی ہے کیوں کہا تھا کیا وجہ تھی اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا اس واقعے کی روشنی میں کیوں کہا تھا اس کا ریزن ہے لیکن اب اس کو لے کے کھینچ کھینچ کے پکڑتے ہیں روڑ کی طرح بڑھاتے ہیں اور جو سری سری واضح واضح حدیثیں آیتیں علماء کے اقوال صحابہ کے اقوال ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو بیدات کیا کرتی ہے بیدات میں ہوتا یہ ہے کہ جو واضح ہے اور جس میں کلیرنس ہے جو صاف ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جس میں کہیں تھوڑا سا گنجائش ہے ایک سے دو بات کی کچھ ملانے لپیٹنے کی اسی کو پکڑ کر کے کھینچا جاتا ہے تاکہ فتنہ کی تلاش ہو فتنہ برپا کیا جائے یہ ہے اس عبارت مطلب واضح واضح و تفریقن بین المومنین اور نقصان پہنچانا ہے اور مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا ہے بیدات کے ذریعے کیونکہ دیکھئے بیدات ہی سے تفریق ہوئی جو چیز موجود ہے صحابہ نے جو کیا رسول نے جو کیا اگر اسی پہ قائم رہیں تو نئی نئی چیز آئے گی نہیں تو اختلاف بھی ہوگا نہیں اختلاف کیوں ہو رہا ہے اختلاف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اس میں کچھ نئے ایڈ کر رہے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ غلط ہے یہاں اختلاف ہوتا ہے وَتَمْزِيقًا لِشَمَلِهِم اور ان کی جمعیت کو پھارنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے یہ بیدات اب آگے عبارت سمجھے نا آپ لوگ یہ جو عربی ہے عربی کا ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ تو اب تک دو صفحہ ہو گیا ہوتا لیکن اللہ جلت قدرتہ ابا اللہ یحفظ دینہ وَيُعُلِي قَلِمَتَهُ لیکن اللہ سبحانہ تعالی کہ خدرت شان والی ہے اس خدرت نے انکار کیا مگر یہ کی وہ اپنے دین کی حفاظت کرے اور اپنے کلمہ کو بلند کرے یعنی اللہ جللہ شانہو نے ان تمام حرکتوں کو پست کیا اور اس سے نفرت کیا اور اپنے دین کی حفاظت کیا اور اپنے کلمہ کو بلند کیا فَأَرْسَلَا رَسُولَهُ بِالْهُدَا تو اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا وَدِينِ الْحَقِّ اور دینِ حَقِّ دے کے بھیجا بھئی جو پچھلی شریعتیں تھیں ان میں کیا ہوا تھا پہلے بیداتیں ہی ہوئی ہیں کیا ہوئی ہیں دین کے نام پر بیداتیں ہی ایجاد ہوئی ہیں تو بیداتوں سے ہی تمام بگاڑ آیا ہے تو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دینِ حَق دے کے بھیجا لِيُزْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ ہر دین پر اس کو ظاہر کر دے غالب کر دے وَلَوْ كَرِهَا الْمُبْتِلُونَ اگرچہ اہلِ بَاطِل اسے ناپسند کریں وَيَحِقُّ الْحَقِّ اور حق کو ثابت کر دے بے کلمات ہی اپنے کلمات کے ذریعہ وَيَزَحَقُ الْبَاطِلَ وَأَهْلَهُ اور باطل اور باطل والوں کو مٹا دے فَقَانَ حُکْمُ الرَّسُولِ الَّذِي لَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى عَلَى جَمِئِهَا بِأَنَّهَا ظَلَالَةٌ وَفِى النَّارِ تو رسول کا حکم تھا ان تمام کے بارے میں کہ وہ ظلالت ہے اور جہنم میں الَّذِي لَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى جو اپنی خواہشیں نہیں بولتے وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ وَالصَّحَابَةُ وَالْعَئِمَّةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اور اسی طرح خلفاء راشدین اور دیگر خلفاء اور صحابہ کرام اور عَئِمَّةِ عَذَام اللہ ان تمام سے راضی ہو وَرِسُوا ذَلِكَ عَنْهُ صَلَى اللَّهُ لِسَلَّمْ وَحَذَرُوا اَتْبَاعَهُمْ مِنِ اتْتِخَاظُ الْبِدَعِ وَالْعَمَلِ بِهَا کہ اس چیز کی وراخت پائی ان تمام خلفاء صحابہ عَئِمَّا نے اللہ کے رسول کی اور اپنے فالوورس کو ڈرائیا بیداتوں کے اختیار کرنے اور بیداتوں پر عمل کرنے سے تعالی رسول اللہ مثلاً اللہ کے رسول نے کہا یہ ہر قطبہ میں آف اب دیکھئے کتنا کلیر ہے یعنی اللہ کے رسول کلو بیدات اندلالہ ہر قطبہ میں پڑھتے تھے اور اس کے بعد صحابہ خلفاء اور عاشق امت اپنے قطبوں میں اس کو پڑھتی آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بیدات گمراہی ہے کلیر ہے اس میں اچھی اور بری بیدات کو کوئی مطلب نہیں ہے کافہ اِنَّا خیر الحدیثِ کتاب اللہ تو سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّمَد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین طریقہ یا رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُودَسَاتُهَا اور معاملات میں سب سے برا معاملات کی نئی چیزیں ہیں یعنی معاملات میں نئے معاملات سب سے برے ہیں مراد دین ہے دین کے معاملے میں سب سے بری چیز ایجاد کردہ چیزیں ہیں وَكُلُّ بِدَعَتِنْ ذَلَالَةِ اور ہر بِدَعَتِ یعنی ہر ایجاد کردہ چیز گمراہی ہے وَقَالُ وَإِيَّاكُمُ مُودَسَاتِ الْأُمُورِ اور خبردار نئے نئے معاملات سے بچنا فَإِنَّا كُلَّ مُودَسَتْ بِدَعَتِ کیونکہ ہر نئی چیز بِدَعَتِ ہے وَكُلُّ بِدَعَتِنْ ذَلَالَةِ وَكُلُّ ذَلَالَةِ فِي النَّارَ اور ہر بِدَعَتِ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں وَقَالُ مَنَحْتَسَ فِي عَمْرِنَا حَاذَا وہ جس نے نیا نکالا یا نیا ایجاد کیا ہمارے اس عمر میں یعنی ہمارے اس دین میں حَاذَمَالَيْسَ مِنُوْ فَهُوَ رَدُّونَ تو جو اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے اب یہاں پہ دین واضح کر دیا یعنی کلیر کر دیا کہ یہ ایجاد یہ جو نیا نکالنا ہے یہ دین میں ہے فتنہ کیا فائلاتے یہ آپ جو ہے جس مائک میں بول رہے ہیں یہ تو اللہ کے سلوکے جمعانیم نہیں تھا تو یہ بھی بیدات ہے یہ موبائل جو لیے ہیں یہ بیدات ہے یہ ٹیبل پہ جو بیٹھے ہیں وہ بیدات ہے کیمرہ لگا ہے جو بیدات ہے کورسیوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو بیدات ہے سارا کام بیدات کر رہے ہو اور ہم کو بیداتی بولتے ہو اب یہ ہے کھیل کرنا نصوص کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر بتایا کہ جس نے اس دین میں نیا نکالا وہ مردود ہے دنیا میں نیا نکالنا پہ نہیں مردود کہا دنیا کے اربارے میں تو کہا انتم عالم بی اموری دنیا تم دنیا کے بابلے میں مجھ سے بہتر جانتے ہو یہ اللہ کے رسول نے کہا ہم تو ہم تو عدب کے طور پہ ہم نہیں یہ بات کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول کے بہتر بہتر ہم کچھ جانتے ہیں یہ کہنا ہمارے لئے یہ بات کہی کلیر کرنے کے لئے کہ کھیتی کسانی ہے تو خجور کیسا پھل دے گا کیسا نہیں پھل دے گا کب اچھا پھل آئے گا کب نہیں آئے گا یہ سب تم ہی لوگ جانتے ہو اپنے کو نہیں پتا اس سلسلے میں کرو جیسا کرنا ہے تو جب دنیا میں ایجاد کرتے نہیں ہیں گھوم گھوم کے دین ہی میں ایجاد کرنے پہ لگے ہیں دنیا میں ایجاد کرو کتنا کرنا ہے ہاں بیچارے دین کو کیوں مطلب پریکٹیکل بناتے ہو اپنا کرو جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا دین نہیں ہے ہمارا حکم نہیں ہے تو مردود ہے جمعیوں حاضر حدیث صحیحہ تمام حدیثیں صحیح بھی ہیں اور صریح بھی ہیں وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اب دیکھئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ملکل واضح واضح اب انہوں نے کوئی بیک گراؤنڈ ہے تم صاف کوئی پسمنجر لیکن یہ تم کلیر ایک اصول بتایا کلو بیدات اندلالہ ہر بیدات گمراہیہ وَإِن رَآہَنَّا تُحَسَنَا اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھائے اب یہ کلیر ہے یعنی قرآن کی آیت بھی پھر نہیں تم کو متعتمنان ہے تو حدیث بھی پھر نہیں اعتمنان ہے تو صحابی کا قول بھی پھر نہیں اعتمنان ہے تو امام کا قول بھی بھائی یہ جو بیدات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں یہ اپنی بیدات کے لیے امام ابو حنیفہ قاضی ابو یوسف قاضی زفر اور امام اور ایک کیا نام نہ ان کا نام نہیں آدھار امام محمد ان سے دکھا دیں نہیں ان لوگوں سے دکھا دیں جن کی تقلید کرتے ہو ان سے بھی نہیں دکھا سکتے آپ تو یہ مسئلہ ہے بیدات وقال ابن مسود رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ بن مسود رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اتبعو پیر بھی کرو اب پیر بھی کس کو کہتے ہیں ایک مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں پیر بھی کا معنی آپ سب جانتے ہیں مانگا پیر بھی بتاتا ہوں کس کو پیر بھی کہتے ہیں اصل میں وَلَا تَبْتَدِعُ اور ایجاد مت کرو فقط کفیت تم کو کافی کر دیا گیا ہے یعنی جو مل گیا اتنا کافی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے پانچ وقت کی نماز ہے یا سنتیں ہیں یا نفل ہے یا تحجد ہے یا اشراق ہے یا چاشت ہے یا صبح سام کے اذکار ہیں یا گھر میں داخل ہونے نکلنے وغیرہ وغیرہ دعائیں ہیں سبحان اللہ الحمدللہ صدقہ خیرات یعنی اتنا سارا جو ہے اسی پہ عمل نہیں ہو پاتا ہے پورا نہیں اسی پہ عمل کرنے ہے تو پورا نہیں کر پاتے آمال موجود ہیں اتنے سارے درود پڑھو ابھی درود ہے تو درود پڑھو اللہ کے رسول کیا دیسے ایک بار درود پڑھا اتنی رحمت دس بار پڑھو تو اتنی رحمت بیس بار پڑھو تو اور رحمت آزان کے بعد پڑھو رحمت جمعہ کی دن کسرک سے درود پڑھو رحمت جو آمال صحابت شدہ ہیں میں کہتا ہوں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں پہ ہم عمل نہیں کر پائیں گے تو نیا نکالنے کی کہاں ضرورت ہے تو کہا کہ اتنے زیادہ ہیں وہ پیروی کرو پیروی کیسے ہوتی ہے پیچھے چلو پیچھے پیچھے ادھر ادھر مت سائڈ ہو جیسے چھوڑا بچہ ہے وہ کیسے چلے گا وہ دیکھے گا کہ اببو آگے جا رہے ہیں تو کدھر سے کٹے ہیں پانی ہے تو وہ دیکھے گا کدھر سے گھوم ہے تو ادھر سے گھوم گیا ادھر گئے تو ادھر گھوم گیا ایسے گئے تو ایسے گئے وہ پیچھے چلتا ہے اور بچہ اگر پیچھے نہیں چلے گا ادھر ادھر جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اب شریعت کے معاملے میں شریعت بلکل پورا غیب ہے یہ شریعت اصل میں قانون ساز کون ہے قانون ساز اللہ ہے اصل میں اب اللہ شعر ہے اور اس نے قانون رسول اللہ کو دیا اور رسول اللہ نے پھر ہم کو بتایا یہ پورا ٹوٹلی غیب ہے اس میں کچھ ہم سوچ نہیں سکتے تو یہ غیب کی جو چیز ہے ہم کو ملی رسول کے ذریعہ اس میں ہم کو پیچھے ہی چلنا ہے کچھ بھی ہم گورو فکر کریں گے تو مسئلہ تو یہ پیروی کرو اب بیدات میں کیا ہے پیروی نہیں رہ گئی بیدات میں پیروی نہیں کس کے پیچھے چل رہے یہاں تو کوئی موڈل ہی نہیں ہے کوئی نمونہ ملاد میں یا کسی میں ہے ہی نہیں کیونکہ موسم چل رہا ہے نا تو میں کل آئے اس کو اسی کو بتا دوں اس کو پڑا سا ہاں ڈال دیا جائے تو دوسرے لوگ کی فائدہ اٹھا لیں وَقَالَ الْقَسْدُ فِي السُنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْإِشْتِحَادِ فِي الْبِدَةِ کہا سنت میں قصد کا مطلب یہ ہے یہاں پہ قصد کا مانت سے ارادہ ہوتا ہے اس کو کیسا کہتے ہیں جو گھر میں ادھم سبھال کے چلنا یعنی منیج کر کے چلنا ہے نا ہاں اعتدال کرنا اپنا خرچ برچ بہت مناسب ڈھنگ سے کرنا ہاں کفائد شعاری جزاک اللہ جزاک اللہ خیرے بلکل بہت وہی میں سوچ رہا تھا کفائد الْقَسْدُ فِي السُنَّةِ سنت میں کفائد شعاری بہتر ہے بیدات میں اشتہاد کرنے سے سنت ہے اسی کو لے کے پڑے رہو ہاں ہاں تو کہا کہ سنت میں کفائد شعاری بہتر ہے بیدات میں اشتہاد کرنے سے وَغَالَقْنُ عَبَّاسِ رضی اللہ عنہ مَعَلِكُمْ بِالْاستِفَادَةِ وَالْأَصَرُ وَيَّاكُمْ وَالْبِدَا کہ جو حدیثیں ہیں اور جو عامال مشہورہ ہیں وہی تمہارے لئے کافی ہیں انہیں کی اتباع کرو اور بیداتوں سے بچو انہوں نے دو پتھر لیا اور دونوں کو ایک دوسرے پر رکھا سو مقال لیا صحابے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا نہیں صحابہ ہی جو آپ پاس رہے ہوں گے یا پھر ان کے شاگردان جو تابعین میں سے کیا تم دیکھ رہے ہو ان دونوں پتھروں کے درمیان جو روشنی ہے کالویاب عبداللہ اے وہ عبداللہ نہیں مانا را بینہم مینن نور اللہ قلیلہ نہیں ہم کو روشنی نظر آری مگر تھوڑا کہ دو پتھر جب اوپر نیچے رکھ دیں گے تو آپ جھاکیں گے تو کیونکہ نیچے اوپر ہے نا تو باہر کچھ نہیں دیکھے گا یا اندر کچھ چھوڑا تھوڑا ہو سکتا دیکھے جرا جرا کہیں گیپنگ رہے گی یا پتھر تھوڑا آڑا ٹیڑا ہے تو کچھ دیکھ سکتا ہے تھوڑا سا تو کالا بس ذرا تھا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ ضرور ظاہر ہوں گی بیداتیں یہاں تک کہ حق نہیں دکھائی دے گا یا لا یورا من الحق حق نہیں دکھائی دے گا مگر ان دونوں پتھروں کے درمیان جو روشنی ہیں اب آپ دیکھئے ایک طبقے میں یعنی کہ حق نہیں نظر آتا اتنی بیداتیں ہیں رجب میں بیدات شابان میں بیدات رمضان میں بیدات ربی العول میں بیدات محرم میں بیدات سفر میں بیدات کونسا ایسا مہینہ ہے جس میں مختلف طرح کی بیداتیں نہ ہوں نمازوں میں بیدات ازانوں میں بیدات قبرستان میں بیدات ہر جگہ بیدات یعنی جو اصل سنت ہے اصل دین ہے وہ کلکل دبا جا رہا ہے کہا کہ اللہ کی قسم بیداتیں ایسی پھیلیں گی اور ضرور پھیلیں گی کہ جب بیداتوں میں اسے کچھ چھوڑ دیا جائے گا تو کہیں گے سنت چھوڑ دیا یا سنت چھوڑ دی گئی اب بیداتیں یوں پھیلیں گی کہ کوئی بیدات جب چھوٹے گی تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ سنت چھوڑ دی گئی اب آپ دیکھئے ایسی بیداتیں فیلی ہیں ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہیں ہم خالی حلال کے لیے کرتے ہیں لیکن کانسپٹ کیا بنایا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں یہ کانسپٹ بنایا ہے ہم کہتے ہیں ہم خالی حلال کے لیے کرتے ہیں ہم اس میں مستحب کے لیے مستحب بول کے حلال بول کے کہہ لیے حلال ہے مباہ ہے تو ہم کر رہے ہیں یہ طریقہ ہے یہ جو ہے حضرت حضیفہ بن یمان نے یہ بات کہی اور اگر یہ سب بیدات نہیں ہیں تو پھر بیدات ہے کہاں دنیا میں پھر بیدات کم ظاہر ہوگی یعنی تب تب بیدات کا وجود ہی نہیں رہ گیا اگر جو تم لوگ کر رہے ہو وہ بیدات نہیں ہیں تو پھر بیدات ہی نہیں ہے تب تو تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اس کا کچھ مطلب ہے ابن ماجشون نے کہا سمیتو مالکن میں نے مالک سے سنا یعنی امام مالک اب دیکھیں امام کا خوال آگیا ابھی ترطیب سے آپ نے دیکھا کہ حدیث اور صحابی کے خوال اور اس کے بعد میں پھر امام کا خوال امام مالک کو میں نے کہتے ہوئے سنا جس نے اسلام میں کوئی بیدات نکالی ویراہ حسانتان اور اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے اب کیا امام میں یہ بار بارے لوگ بولتے ہیں کہ کیا ان کے سامنے حدیث نہیں تھی میں کہتا ہوں کیا نعمت البدعتو والی روایت اور یہ الفاظ جاتے امام مالک کے سامنے نہیں تھے کیا وہ یہ نہیں جامتے تھے جامتے تھے اس کا مطلب اس کا وہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو اس کا کوئی اور معنی ہے جو درست ہے تب ہی تو امام مالک کے بات کہہ رہے ہیں یا حدیث پس کرتے ہیں امام سننا حدیث ملی الفاظ نہیں امام سننا فیلیسلام میں سنت ان حسانتان جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کی اس کا ایسا حجر جس نے کوئی بری سنت جاری کی تو کہا دیکھیں اچھی سنت جاری کرنے اور گری سنت جاری کرنے کا کہا گیا ہے ہاں پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بیدات جاری کرنے کا کہا چلو خیر جب تمہارا جو طریقہ ہے دلیل دینے کا تو وہاں اس کا ایک بائی گراؤنڈ ہے وہاں سنت کو احیاء کا مقصد ہے یعنی اس نے سنت کو زندہ کیا یا جس کی وجہ سے کوئی عمل ہونے لگے اس کا ایک بائی گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم فرمایا صحابہ گرام کو کچھ دیہات سے کچھ لوگ آئے اور پٹے پرانے حال میں تھے وہ تو اللہ کے رسول نے ان کی حالت دیکھا تو صدقے کا حکم فرمایا دیکھیں کس مناسبت سے حدیث آئے اور اس کو کہاں افیڈ کرتے ہیں تو صدقے کا حکم فرمایا تو تھوڑی سی کوئی وجہ رہی ہوگی سستی ہو گئی تعمیل میں ذرا سی سستی ہو گئی صحابہ گرام کے انسانی فطرت ہوتی ہے کبھی انسان نشیت ہوتا ہے کبھی تھوڑا ڈھیلا ڈھالا بیٹھا ہوتا ہے تو جب ڈھیلا ڈھالا بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑی دور کلم بھی نہیں اٹھاتا ہے جوڑا کلم اٹھا کے دینا بیٹھا ہوا ہے اگر کبھی نشیت ہوتا ہے دوڑ کر کے وہاں سے اپنا اٹھا لیتا ہے یا دوسرے کا ہی اٹھا کے دے دیتا ہے یہ انسان کی طبیعت ہے کبھی نشیت ہوتا ہے کبھی تھوڑا سستی چھائی رہتا ہے تو ایسا کچھ تھا تو تھوڑا تاخیر ہوئی تو اللہ رسول کے چہرے میں اس ناغواری کے اثرات بھی دیکھے گئے جب تک ایک صحابی کچھ لے کے آئے اور صدقہ کیا اور پھر انہوں نے کیا پھر دوسرے نے اور پھر ایک سلسلہ لگ گیا پھٹا 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 پھٹ سب صدقہ لائے رہے ہیں جمع کر رہے ہیں اب چونکہ ہوتا کیا ہے بعض دفعہ کہ کوئی ایک آدمی جیسے مسجد سے نکلنا ہوتا ہے اب مسجد سے کوئی ایک آدمی نکلا تو انہوں نے کیا ہاں نکلوں گا تو کچھ برا نہیں ہے نکل سکتا ہوں میں بھی تو پھر دوسرا بھی نکلا تیسرا درس چل رہا ہے اب اس میں نکلنے کا احمد میں کیسے اٹھنے کیسے اٹھنے اٹھنے ہی پا رہا ہے تب تک ایک نکلا تب پھر یہ بھی سرکھو جاتے ہو یہ بھی نکل گیا لیکن کچھ آئیڈیا مل گیا کچھ امید مد گئی دیکھ کر کے آدمی کام کرتا ہے پھر جیسے دیکھا صدقہ کرتا ہے جب تک جاگ گیا سب کا وہ تو پہنچ گیا ہم بھی چلیں جلدی جلدی لا کے دینے لگے تو چونکہ اس کو دیکھ کے کیا تھا یہ عمل میں نے مثال ادھوری دیئے ایک منفی مثال دی مصبت چھوڑ دیا میں نے تب ہی ایسا ہوتا کہ آدمی کا ذہن ارادہ رہتا ہے لیکن ذہن بے خبر رہتا ہے جب کسی کو کرتے دیکھا تو یہ کرنا تھا مجھ کو بھی ایسا ہوتا ہے دیکھ کر کے بھی ہوتا ہے کبھی دیکھ کر کے دینا بھی بہت زیادہ سواب ہے کبھی چھپا کے دینا بھی زیادہ سواب ہے دکھا کر کے دینے میں بہت سواب ہے چھپا کے دینے میں بھی سواب ہے دونوں کی حالات بہرحال یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی وجہ سے سب پورا لانے لگے تو اللہ کا رسول نے کہا جس نے کوئی سنت ایجاد کیا اب سنت جاری کیا تو اس کو اپنا بھی عجر اور جو دوسرے لوگوں نے کیا اس کا بھی عجر اب یہاں ہے ابھی بیک گراؤنڈ آپ دیکھئے کہ کیا اس کی مناسبت ہے یہاں کوئی سنت چل رہی تھی پہلے سے اور پھر بیچ میں چھوٹ گئی اب کچھ لوگوں نے عمل کیا تو عمل کرنے کی جیسے وہ مغرب کی سنت اب مغرب کی سنت ماللہ جی ہمارے بھائیوں کے ہاں نہیں ہے ماللہ جی ہمارے بھائیوں میں کوئی عالم بہت سارے چیزیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں سمجھتے ہیں بعض علماء ان کے کہتے بھی ہیں کسی ان کے عالم نے مثلا اس کو بتا دیا کہا کہ بھئی حدیث کرتے ہیں لیکن ہم کو بھی کرنا چاہیے حدیث میں ہے تو حدیث میں ہے تو کہی حدیث کے لئے تو اسلام ہمارے لئے بھی اسلام ہم بھی پڑھیں گے تو مثلا کسی عالم نے کہہ دیا اور پھر وہاں سے کسی نے پڑھا اور پھر ان کی مسجد میں مثلا مغرب سے پہلے کہ سنت پڑھنے لگے اب یہ کیا ہوا اب یہ سنت جاری کیا حالا کہ سنت نیا نہیں بنایا اس نے وہ سنت تھی پہلے سے مگر اس کو جاری کیا کہ بیچ میں مٹی ہوئی تھی یہ مطلب ہے اس کا تو یہ حدیث اور نہیں مطلب یہ تمام بات امام مالک رحمت اللہ لے کے سامنے تھی پھر بھی انہوں نے کیا کہا جس نے اسلام میں کوئی بدات ایجاد کیا اور اس کو اچھا سمجھتا ہے فقط تو اس نے بدگمانی کیا انہ محمد نے خانہ رسالہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کیا کیا خیانت کیا یعنی کی بدات ایجاد کیا اور سمجھتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو بھئی بھئی دین کا جو حصہ ہے تو یہ تو ایسا دین کہ اس میں ہمارے رسول بھی عمل نہیں کہ وہ تو دین کے سب سے یعنی سواب ڈھوٹتے تھے نا وہ لوگ کیسے ہے وہ کہ کچھ صحابہ آیا اور کہا اللہ کے رسول اور مالدار لوگ صدقہ خیرات دکات کرتے ہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں تو کچھ بتا دیجئے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کے رسول نے بتا دیا چپکے چپکے کر رہے ہیں پھر مالداروں کو پتا چل گیا تو پھر انہوں نے بھی کرنا شروع کیا پھر بھا گیا اللہ کا صلب کیا ہوگا کہا اللہ کا فضل ہے اب یہاں کیا ہے کہ وہ تو ڈھوٹتے تھے نا کہ کہاں آئیڈیا مل جائے کچھ جگال مل جائے کچھ عجر اللہ اللہ سے عجر لینے کا تو بھئی اللہ کے رسول کی پیدائش کو کیوں نہیں تلاشتے کہ اللہ کے رسول اچھا اور یہ کہتے بھی ہو کہ بھئی عیسیٰ کی ملاد جاری تھی تو صحابہ نے پھر کیوں نہیں وہ دیکھ کر کے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ کر دیجئے ہمارے لئے بھی ہم بھی منائیں گے سجدہ کا مطالبہ کیا تھا کہ نہیں صحابی نے کہ اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے لوگوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں آپ تو ہمارے دلو جان ہیں ہم کو اجازت دیجئے تو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دیا میلا تو چیز ہے کہ صحابہ نے اجازت بھی نہیں مانگی اس کے لئے صحابہ نے اس کے لئے پوچھا بھی نہیں کیے ہم لوگ کر رہے ہیں یعنی صحابہ کے دل میں اس کے خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی یہ منانے کی ایسی چیز ہے بہرحال تو کہا میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت یہ تھا ہی نہیں تو اب اگر آپ کہہ رہے ہو یہ عجر و سواب والی چیزیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے پھر نہیں پہنچایا رسالت میں خیانت کیا کیونکہ اللہ نے کہا آج کی دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین مکمل کر دیا دین مکمل ہے بلا کہ مہر لگ گئی اب اس میں دین کی طور پر کچھ نیاب نہیں لاسکتے واتمان تو علیکم نیمتی میں نے اپنی نیمت تم پر مکمل کر دی ورزیت اللہ علیہ السلام دینا اور بحیثت دین اسلام سے میں تم سے راضی ہوا فما لم یکون یومی دین دینا تو جو اس دین دین نہیں تھا لا یکون یوم دین آج بھی دین نہیں ہے تو کیا یہ دین تھا ملاد کا نہیں تھا یہ ملاد والا دین ملاد والا ملاد والی سنت جس کو کہتے ہو وہ نہیں تھی اس وقت آج بھی نہیں ہے اور اس امت کا آخری آدمی کی اصلاح بھی اسی بات سے ہوگی جس سے اس آدمی پہلے کی اصلاح ہوئی تھی تو اب یہاں پہ یہ دین جو ہم بنائے ہوئے ہیں یہ اس وقت بھی جب تھا نہیں تو اگر آج بنائے ہو تو آج بھی یہ دین نہیں مانا جائے گا اور اس کو دین میں شمار نہیں ہوگا اس طریقے سے میں نے سوچا تھا کہ آج پورا سبق کر دوں گا لیکن وائرال نہیں ہو پایا دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل باپی اللہ خیر باپی